ہم مختلف ریسرچ ڈیزائنز کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور کوریلیشنل ریسرچ جو ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کریں گے کوریلیشنل سٹیڈیز جو ہیں وہ بنیادی طور پہ دو یا دو سے زیادہ ویریبلز کا آپس میں تعلق جو ہے اس کو ریٹیون کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں کوریلیشنل سٹیڈیز میں آپ ایک ویریبل کی وجہ سے دوسرے ویریبل پہ کیا تعلق بنتا ہے یا کیا اثرات آتے ہیں ان کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں یہاں ایک بات تھوڑی سی تفصیل سے میں ذکر کرنا چاہوں گا جی کہ کوریلیشنل ریسرچ جو ہے اس میں اور ڈیفرنس کی جتنی سٹیڈیز میں کیا فرق ہے ریلیشنشپ کین ویریبلز میں دیکھا جاتا ہے اور ڈیفرنس کین ویریبلز میں دیکھا جاتا ہے دیکھیں وہ تمام ویریبلز جو کو ویرییٹ ہوتے ہیں یعنی آپ ایک کو بدل دیں تو دوسرا بھی بدل جائے گا اور جب بھی دوسرا بدل دے گا تو اس کی وجہ یقینا پہلا ویریبل ہوگا اور کوئی چیز نہیں ہوگی جب اس طرح کا دو ویریبلز میں تعلق ہو تو آپ کہتے ہیں کہ یہ کوریلیشنل ہے میں دوبارہ سے ذکر کرتا ہوں دیکھئے کوریلیشنل صرف ان سیٹ اف ویریبلز میں دیکھنا ہے جن میں ہر دو میں سے ایک کوئی بھی ویریبل دوسرے ویریبل کا کو ویرییٹ ہوتا ہے کو ویرییٹ سے مراد کیا ہے کہ ایک کو آپ تبدیل کریں گے یا ایک ویریبل تبدیل ہوگا تو لازمان دوسرا بھی تبدیل ہوگا اور جب بھی دوسرا ویریبل تبدیل ہوا اس کی وجہ لازمان پہلا ویریبل بنے گا مثال کے طور پر ہائٹ اور سٹیپ کا سائز ہائٹ بڑھتی جائے گی تو سٹیپ کا سائز بڑا ہوتا جائے گا کسی بھی شخص کا قدم جو ہے اس کا سائز بڑا ہو جاتا جب بھی کسی شخص کا قدم کا سائز بڑا ہے تو یقیناً اس کی ہائٹ بھی زیادہ ہے آپ دیکھیں کہ ہائٹ بڑھتی ہے تو قدم کا سائز بڑھتا ہے قدم کا سائز جب بھی بڑا ہوا ہوگا اس کی وجہ یقیناً پیچھے ہائٹ کی تبدیلی ہے کوئی اور چیز نہیں ہوگی تو ایک کے بدلنے سے دوسرا بدلہ اور جب بھی دوسرا بدلہ تو اس کی وجہ یقیناً نیسیسیریلی پہلا ویریبل تھا ایسے سیٹ آف ویریبلز کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کو ویرییٹس ہیں اور ریلیشنشپ صرف کو ویرییٹس میں دیکھا جاتا ہے ریلیشنشپ آپ انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ ویریبل کے درمیان نہیں دیکھ سکتے ان کے درمیان کوزیشن اگزسٹ کرتی ہے مثلا ایک ویریبل بڑھا مثال کے طور پر آپ نے محنت زیادہ کرنی شروع کر دی تو نتیجے میں آپ کا ریلیشنشپ اچھا ہو جائے گا جب بھی آپ کا ریلیشنشپ اچھا آئے گا یہ ضروری نہیں کہ اس کے پیچھے فیکٹر محنتی ہوگا کوئی اور بھی بے شمار فیکٹرز ہیں جو آپ کے ریلیشنشپ کو اچھا کر سکتے ہیں تو اس میں ون ویریلیشن تو ہے کہ آپ محنت بڑھا دیں تو ریلیشنشپ اچھا ہو جاتا ہے لیکن جب بھی ریزلٹ اچھا ہوا اس کی وجہ محنت کا بڑھنا لازمی نہیں تھا اس میں اس کا مطلب ہے ون وی تو موجود ہے ایک دیریکشن میں تو یہ درست ہے کہ محنت بڑھی تو ریزلٹ اچھا ہو گیا دوسری دیریکشن میں درست ہے یہ بات میں یقین سے نہیں کہہ سکتا جب بھی دو ویریبلز آپس میں اس طرح سے متعلق رکھتے ہوں گے تو ان کے درمیان ڈیفرنس دیکھا جاتا ہے ایک کا دوسرے کے اوپر ان کے درمیان ریلیشنشپ نہیں دیکھنا چاہیے اس کانٹیکس میں اگر آپ اس سلائیڈ پہ دیکھیں تو کو ریلیشنل ریسرچ جو ہے وہ کو ویریٹس کے درمیان ڈگری آف ریلیشنشپ کا تائین کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس کے اگلی شکل اس سے اگلی فیس جو ہے جب دو چیزوں میں تعلق بہت سٹرانگ ہو جاتا ہے تو پھر ایک چیز دوسرے کا پریڈکٹر بن جاتی ہے مثلا بادلوں کے آنے اور بارش کے درمیان ایک ریلیشنشپ ہے اور جب وہ ریلیشنشپ بہت مضبوط ہو جاتا ہے تو آپ بادلوں کو دیکھ کے ہی بتا دیتے ہیں کہ آج بارش کا امکان ہے حالانکہ بھی بارش نہیں ہوئی ہوتی بادلوں کی پریزنس بارش کے ہونے کو پریڈکٹ کر دیتی ہے تو جب یہ ریلیشنشپ بہت مضبوط ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ان میں سے ایک دوسرے کا پریڈکٹر بن جاتا ہے تو یہ دونوں طرح کی سٹیڈیز کو ریلیشن کے زمرے میں آتی ہیں اب ایسی تمام ڈیزائنز جن میں آپ کو ریلیشنز دیکھنا ہوتا ہے اپنے سٹیڈیز میں ان کے اگر آپ سٹیپس دیکھیں تو وہ کس پروسیجر کے تحت کی جاتی ہیں بالکل اسی طرح جیسے پہلے تھا ایک ریسرچ پرابلم کی سیلیکشن آپ کرتے ہیں اس کے اوبجیکٹیوز یا سپوزیشنز ہوتی ہیں پھر ان سپوزیشنز کے ساتھ آپ آگے سامپل سیلیکٹ کرتے ہیں دیٹا انسٹرومنٹ ڈیویلپ کرتے ہیں دیٹا کلیکٹ کرتے ہیں ڈیزائن تیار کرتے ہیں سٹیڈی کا اور پھر اسی طرح انیلیسز اور انٹرپرٹیشن ہے یہ سٹیپ مور اور لیس آپ کو تمام جو ڈیزائنز ہیں ان کے اندر سٹیپس اپنے تعداد اور سیکونس کے لحاظ سے ایک ہی جیسے نظر آتے ہیں فرق صرف ان کے ڈیزائننگ ٹائم لائن اور ان کے متعین کرنے میں ہوتا ہے کہ آپ کون سا سٹیپ کب کریں گے اس میں فرق ہوتا ہے ادروائز یہ ایک ہی طرح کے سٹیپس میں نظر آئیں گے